ایک بڑا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک شاعر کی اور ایک نوحہ خان کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے جب وہ نوحہ لکھ رہا ہو اور جب وہ نوحہ پڑھ رہا ہو دیکھئے شاعر کا یا نوحہ پڑھنے والوں کا مرتبہ بہت ہے اس سے ہم آپ انکار نہیں کر سکتے امام صادق علیہ السلام کے حدیث موجود ہے فرماتے ہیں من قال فینا بیتا بن اللہ فی الجنت بیتا جو ہمارے لئے ایک بیت کہے گا جنت میں اللہ اس کے لئے ایک گھر ایک بیت تیار کرے گا وہ ایسے ہی نوحہ پڑھنے والوں کا ہے کہ جو آدمی حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے تو اس کا تو انکار نہیں کر سکتا کوئی کہ ان کا مرتبہ بہت ہے لیکن اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری شاعری یا ہماری نوحہ خانی امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے مطابقت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اگر اگینسٹ میں خدا نخواستہ ان کے مقصد کے جاتی ہے تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا ہم کو لہٰذا ہمارے شعراء اللہ جو ہے وہ ان کو اس کا عجر نائت فرمائے اور ہمارے نوحہ خان امام حسین کو اور ان کے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہمارے لئے موسٹ امپورٹنٹ ہے ہم جیسے ذاکروں کے لئے بھی شعراء کے لئے بھی نوحہ خان کے لئے مقصد حسین کا ذہن میں رکھنا یہ ہر چیز سے مقصد کو دھیان میں رکھنا ہے مقصد کو دھیان میں رکھنا ہے